ان کا دباچہ اس میں وہ تو آپ کا دوست ہے نا ملتان والے ایم ایم عدیب نے بھی اسے محبت اور فطرت کی شاری کہا ہے وہ اس کا دوست ہے اس کی نظموں کی تو اختر عثمان بھی تعریف کرتا ہے اس کی نظموں کی تو اختر عثمان بھی تعریف کرتا ہے جو تنقید کرتے ہوئے کسی کا دوست نہیں ہوتا پھر ٹھیک ہی ہوگی کیا آپ پہلی کتاب سے بہتر ہیں کہہ سکتے ہیں اس میں نئی چیز کیا ہے تمہاری یاد میں تین چار نظمیں خاص طور پر میں ایک چھوٹا بچہ ہوں اور میں ہی تنہا نہیں سنوگی نہیں اکرم صاحب کئی بار سنا گئے ہیں اچھا کیسی لگیں آپ کو یاد ہے جب ماں فوت ہوئی تھی میں بہت چھوٹی تھی لیکن میں بھی بلکل یہی باتیں سوچتی تھی وہ الگ بات ہے کہ مجھے بتانا نہ آتا تھا اور نہ ہی کوئی سننے والا تھا وہ شاعر ہے اپنے جذبات کا اچھے طریقے سے اظہار کر سکتا ہے اس میں میری دعائیں اور اللہ کی مہربانی شامل ہے وہ ایسے ہی شاعر نہیں بن گیا تمہارے اندر جو جذبات دب گئے تھے اور جو باتیں انکہ ہی رہ گئی تھی وہ تمہاری کوک سے اسے منتقل ہو گئی ماں کی جذائی نے آپ کو بھی کتابوں میں پناہ لینے پر مجھور کر دیا تھا اور آپ کہانیاں لکھنے پڑنے لگ گئے تھے ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں دنیا میں والدین کی جذائی نے بڑے بڑے لوگوں کو تخلیقی کاموں پر مائل کیا کئی اوتار پیغمبر اور عظیم حسین پیدا ہوئیں آپ اسے بتایا کریں نا اللہ کی ہر بات میں کوئی حکمت ہوتی ہے وہ کچھ چھین لیتا ہے تو بہت کچھ دے بھی دیتا ہے کیا وہ خوش قسمت نہیں ہے اس نے پینتیس چھتیس برس تک مامتا کے ہنڈولے اور محبت کے اڑن کھٹولے میں ہونٹے مانٹے لیے اس نے پینتیس چھتیس برس تک مامتا کے ہنڈولے اور محبت کے اڑن کھٹولے میں ہونٹے مانٹے لیے ہم تو ماں کے پیار سے بہت بچپن میں محروم ہو گئے تھے مشتاق کو تو اس کی صورت بھی یاد نہیں وہ ایک عرصہ تک یہی سمجھتا رہا ماں علاج کرانے شہر گئی ہوئی ہے ٹھیک ہو کر واپس آتی ہوگی تمہارے جانے سے ہم دونوں کو لگا ماں ایک بار پھر مر گئی میں سمجھتی ہوں اللہ نے میری دعا سن لی میں نے کہا تھا میں زندگی میں اپنے بھائیوں اور پیاروں کو کہا کوئی غم نہ دیکھوں بس یہ ایک بات کی حسرت رہ گئی میں نے بہت کہا خلیق میرے بعد اکیلے رہ جاؤ گے آپ سے بھی کئی بار سفارش کرائی مگر وہ ہر بار ٹال گیا اب تک ٹال بٹول کر رہا ہے اس لیے اکرم صاحب بھی اس سے خفا رہتے ہیں کوشش کرتے رہیں شاید کسی روز مان جائے کوشش تو آپ بھی جاری ہے مگر اس سے کوئی پسندی نہیں آتی اور آپ تو اس کی بھابیوں اور مامیوں نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ خلیق اس عمر میں تو ایسی ہی ملے گی ٹھیک ہے تو کہتی ہیں اس کی ہانی لڑکیاں نانیاں دادیاں بن گئیں اس کے کچھ دوسری کی خواہش میں رنڈوا ہونے کی دعایاں مانگتے پھرتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک بار پھر کوشش کروں گا آپ نے اس کی کتاب پڑھی اس سے کچھ پتہ نشانے کو کھوج کھرا نہیں ملتا آپ نے اس کی کتاب پڑھی اس سے کچھ پتہ نشانے کو کھوج کھرا نہیں ملتا ملتا تو ہے اور میں اس کی نظموں میں ہاتھ کی لکیروں کی طرح اسی نیک بخت کوئی کھوئی تا رہتا ہوں مگر ہر نظم تھوڑا آگے چلتی ہے تو کسی ماہر چور کی طرح پکی پر چڑ جاتا ہے ملتا تو ہے اور میں اس کی نظموں میں ہاتھ کی لکیروں کی طرح اسی نیک بخت کو ہی کھوئی تا رہتا ہوں مگر ہر نظم تھوڑا آگے چلتی ہے تو کسی ماہر چور کی طرح پکی پر چڑ جاتا ہے اور پکڑائی نہیں دیتا ہاں میں نے پہلی کتاب بہت فروڑی تھی مگر لے دے کے ایک قویتہ ملی پہلے تو شک وہ کوئی ہند نہیں ہے پھر پتہ چلا فلموں میں کام کرتی تھی مگر اب بوڑی ہو گئی ہو گئی ہاں وہ سنگیتہ کی چھوٹی بہن ہے اس نے اس نے اس کی مٹھی بھرچابل فلم میں ندیم کے بالمقابل کام کیا تھا یہ فلم راجیندر سنگھ بیدی کی مشہور کہانی ایک چادر میلی سی پر بنائی گئی تھی ہاں آپ نے ایک بار پڑھ کر سنائی تھی کہ پنچائت والے ہیرو کی ایک بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں مگر وہ بھی خلیق کی طرح نہیں مانتا اور چادر ٹالے کے رسم کے وقت گھر سے بھاگ جاتا ہے گاؤں اور پنچائت والے اس کا پیچھا کرتے ہیں اس سے مار پکڑ کر لے آتے اور زبردستی شادی کر دیتے ہیں اگر تم کہو تو ہم بھی ایسا ہی کریں اگر تم کہو تو ہم بھی ایسا ہی کریں لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے ہاں مگر بھائی جان زیادہ نہیں مار زیادہ نہیں مار نہ پولا پولا ٹھیک ہے اب شکر پڑیاں اور کمل جھیل کا پیچھا تو اس نے چھوڑ دیا ہے مگر دامنے کوہ پر بہت آتا جاتا ہے فررکشی اکاشی سے کہہ کر پتہ کرائیں اس نے کتاب کا نام بھی اسی پر دامنے کوہ میں شام رکھا ہے مجھے بھی اس بات کا خیال آیا تھا اور میں نے اس کی یہ نظم بار بار اور بہت گوھر سے پڑی اس میں بہت کچھ تھا شام دھوب کی تھنڈی باس سر گیت کتھا بارش بینہ بیلہ بیلے جھالر پھول جنگل پکشی دندل دندل کا پھول پتے شاکھیں پربت سنگاستان دامنے کوہ اور شام مگر وہ اکیلے ہی دکھائے دیا البتہ ہر منظر کا بیان بہت خوب ہے کیا خالی منظر ہی منظر ہیں نہیں نگاری بھی ہے اسے بارش بھی بہت پسند ہے میں اسے بارش میں موٹر سائیکل لے کر باہر جانے سے منع کرتی رہی مجھے کیا پتا تھا اسے بارش میں بھیگنا اچھا لگتا ہے اس نے بارش پر کئی نظمیں بنا لیں ہاں میں نے بارش واری نظموں کی بھی پھروڑا پھروڑی کی ہے علامتوں تشبیوں اور استعاروں کے ٹوگروں کے نیچے جانگ جانگ کر دیکھا ہے مگر کوئی خاص پتہ نہیں چلا ایک بار تو نظم باتیں گیلی ہو جاتی ہیں پڑھ کر امید ہو چلی تھی کہ مل گئی اچھا لکھا تھا وہ دن بھی تھے جب تید ہوا کی بارش میں ہم ایک چھاتے کے نیچے پہروں چلتے تھے جوتے تسمیں موزے گیلے ہو جاتے تھے تم بارش کی قسمیں کھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیتی تھی میں کہتی ہوں ہے نا اس لڑکے کی آرباد اُلٹی بھلا کوئی بارش کی قسمیں بھی کھاتا ہے یہی تو خوبصورتی ہے بارش کی قسم کھانا بہت پیاری اور پسند کی کسی بھی چیز کی قسم کھائی جا سکتی ہے مجھے تو یہ بہت انوکھی اور اچھوتی بات لگی اب یہ نہیں معلوم کہ اس نے انگریزی میں قسم کھائی یا اردو میں یا اپنی مادری دبان میں اگر کوئی مارڈرن ساتھی ہوگا تو بائی گارڈ کی بجائے کہا ہوگا بائی رین کسی اردو سپیکنگ فیملی کا جی ہوگا تو قسم بارش کی اور پنجابی میں سو منو وسد می دی اب میں آپ سے تو بیعت نہیں کر سکتی نہ آپ سے کچھ جیت سکتا ہے میاں جی کہتے تھے سارا گاؤں ایک طرف ہو تو یہ اکیلا پورا آ سکتا ہے خلیق بھی آپ پر ہی گیا ہے مجھے یاد آیا اس کتاب میں دو تین نظمیں بلکل غزلوں جیسی ہیں اور جس کے آخر میں شام آتا ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے گولی چلی تو خوف سے اڑتی چلی گئی چڑیا کے ساتھ شاک پر بیٹھی ہوئی تھی شام ہاں اسے بچپن میں تطلیاں اور چڑیاں پکڑنے کا بہت شوق تھا مگر اب نہیں رہا اب صرف نظمیں لکھتا ہے یا پھر گانا بجانا سیکھتا رہتا ہے ہاں اسے بچپن بہت یاد آتا ہے وہ بچپن کے دن دن میں اس نے چڑیاں تسلیوں کا ذکر بھی کیا ہے کبھی تطلیوں کو کبھی تطلیوں کو اوپروں سے پکڑ کر ہتھیلی کی مخمن پر ان کو بٹھا کر ہوا میں اڑاتے بسنتی ہوا جب کبھی تیز ہوتی تو امی سے چھپ کر سلائی مشینوں کے دھاگے چھرا کر پتنگیں اڑاتے ہماری گلیلوں سے چڑیاں بھدکتیں آپ کسی غزل کی بات کر رہے تھے ہاں ایک اور شیر سنو گھر کے قریب پہنچا تو مجھ سے لپٹ گئی فٹے مو کون ابھی شرم نہیں ایسی کوئی بات نہیں پہلے پورا شیر تو سن لو دوسرا مصرہ ہے رستے میں جیسے دیر سے بیٹی ہوئی تھی شام ایک تو میں اس کی شام سے بہت تنگ ہوں پر لگتا ہے اہمیں والے پاندہ رندہ مجھے اندازہ ہے تیہ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے اس کی ایک اور نظم کلائمیکس میں کچھ واضح اثار نظر آئے تھے مگر لگتا تھا دونوں میں ناراضی ہو گئی ہے شک اور نفر سے باہمی تعلق ٹوٹ گیا ہے مگر کچھ پتا نہ چلتا تھا دوسرا کون ہے مرد کے عورت اور کون ہوگا وہی دوست ہوگا اس کا کیا نام ہے فروغ ایدر نہیں روش نظیم عبرار